اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے آپ ٹھیک ہیں ایک آر ڈیو جو ابھی وائرل ہوئی اجاز چودری جو پی ٹی آئی کے سابقہ پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے اور سینیٹر ہیں ان کی ایک چودری حفیظ نام کا ایک شخص سے آر ڈیو لیگ ہوئی دیکھیں موکہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں چودری حفیظ بھوڑیاں صاحب نواب شہر اللہ اسلام آبات دوں جی تو میں ذکر کیتا سی تاڑینا رانہ شوکر صاحب لی کانون پی پی ایک سو چودہ دی ٹکٹ چاہی دی یہ سبائی دی چکو تو صاحب دسیاں نہیں مینوں کہ کنہ ڈیو نیشن ہوئے گا کنہ ڈیو نیشن ہوئے گا کنہ ڈیو نیشن دی جی دیڑھی یہ نا ہے آن لیمیٹڈ ہو جیسے ہیں آن گے تو آن گی جی چیئر میں نے کہنے ڈیو نیشن دینا چاہنا ہے تیو نو نو ملوا جا ہمیں چیار رو ٹھیک ہے کوئی دس ملین تو اتے اتے دی دس ملین تو اتے اتے دی ہونے چاہیتی ہے جیڑھی چیئر میں نے ملاقات ہو سکے اچھا چاہ دس تو اتے دس اٹے پر وڑھ یہ ایک تو اتے اتے اچھا پارٹی دی کی گھنسر کے نی پارٹی باتے ہیں پارٹی باتے ہیں سر شوکت خانم لی کی نظر ایک ایک جڑا شوکت خانم باتے جی تسی دینا چاہو تو وہ تھوڑی مرضی ہے جائرہ سی ہودے بات سے بھی چونے آگے دو خانٹ ریز کر آپ بالکل دیں گے اور سر روزیاں تو پہلو میں صدہ ہونا ناوز بازی صدہ نہیں 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 ہج کل چیزی ہج کل چیزی جی ٹکٹان دے رہے ہیں جی ٹکٹان لینے ہیں چولو سر بہض میں آہ کل نکلا گا ٹائی تاریخ نوں رچ پر رہے ہیں اورleans نہیں میں آرہ کرنا ہے جی آج کل تُس ہے ایک سو چودہ چے انٹریسٹڈ جے حاہ ایک سو چودہ سار ایک سو چودہ دا آج ہے آج Мос geوں آہ چودہ بہتے ہیں ایک دا میرے بانی کو تکر ہو تھا ایک سلام بھار صرف ایک سو چودہ والس سے دینی نہیں رہے ہیں قضارت اس میں عجاز چوہدری صاحب پیٹی اے کے ٹکٹیف فروخت کرنے کا مقروض ہندہ چلا رہے ہیں یہ عجاز چوہدری کون ہے عجاز چوہدری جو کسی دور میں فلم انڈسٹری میں فلمیں بنانے کا کام کرتا تھا تعلق جماعت اسلامی سے تھا ان کے بزرگوں کا بھی حرائن فیملی سے تعلق اور جماعت اسلامی میں اس کی جو لوبیز تھی مہمود رشید لیاقت بلوچ اور حفظ اللہ خانی عزی صاحب کے ساتھ تھا جو عمران خان کے بہنوئی بھی ہے اور قزن بھی ہے اور میاں تفائل محمد جو سابق امیر جماعت اسلامی ہے خاصی ملامور شخصیت ہے نیک انسان ہے ان کے دامان بھی ہے یہ لاہور کے نائب میر بھی رہے جسے جماعت اسلامی نے اس طور میں جب میاں عمر محمود ہی اس کے امیدوار تھے جماعت اسلامی کی طرف سے تو جماعت اسلامی نے جانب دارانہ اور پارشلی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنا رویہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے سابقا امیر جماعت اسلامی کے دامان کو میاں عمر محمود پر اہمیت دی اور جس کے نتیجے میں کربہ پروری کی یہ بھی مثال تھی اور اس کے نتیجے میں میاں عمر محمود بھی ناراض ہوا اور اس نے اپنی راہیں جماعت اسلامی سے جدہ کر لی اور اس کے بعد وہ نائب امیر نائب میر بن گے لاہور کے کارپریشن کے اور پھر انہوں کا جو دھندہ تھا وہ جماعت اس وقت کمپیوٹرز کا بھی رہا کمپیوٹرز کا یہ ان کی ایک شاپ ہوتی تھی ان دنوں یہ بڑا کاروبار تھا کیونکہ لوگ امپورٹ کیا کرتے تھے چائنہ سے امپورٹی ہوزا تھا ڈائریکٹ جاپان سے یا امریکہ سے لوگ امپورٹ کرتے تھے تو انہوں نے جماعت اسلامی کو کمپیوٹرز امپورٹ کرا کے دیئے وہاں کا سیٹ لگا کے دیئے اور بہت بڑا گھپلا کیا لاکھوں روپے کا انہوں نے غبن کیا میں پورے وسوک سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں تو جماعت اسلامی نے انکوائری کی اور اس کے اوپر ان کو اگرچہ ان کے خلاف مقدمہ اس لیے بھی درج نہ ہوا کیونکہ یقینی وہ جماعت اسلامی کے لیے بڑی ہی بیزتی والی بات تھی اس کو وہ خاموشی سے اس کو برداشت کیا اور اسے وہ فارق کر دیا گیا اس نے پھر بعد میں فیصل ٹاؤن میں اپنا ایک آفس بنایا جس میں اس نے ذریعی عدویات کی دوائیوں کا کاروبار کیا وہاں بھی اس نے خوب جالسازی تھی اور جالسازی میں اس نے جالی عدویات بنائی میکمہ ذرات نے اس کے اوپر ان کے لیسنس کینسل کرنے کے لیے بھی ان کو نوٹس وغیرہ بارہا بیجے لیکن پھر بھی یہ بہت ایار اور چاراک انسان تھا اس نے مل ملا کر کے اس کو انکوائریز پر قابو پا لیتا تھا اپنے حق میں ان کی رپورٹس کرواتا تھا اس کی خلاف ایک مقدمہ ویہاڑی تھانے میں دلہ ویہاڑی کے ایک تھانے میں چار سو بیس اور فور ایٹی نائن ایف کا بھی درج ہوا جس نے اس کی زمانت ہوئی یہ امیر جماعت اسلامی میاں تفیل محمد کا داماد خود سود کا قربار کرتا رہا اور بینکوں سے کرزے لیتا رہا جی اور وہاں بینکوں سے جب وہ کرزوں کی سود ادائیگی کرنے سے کاثر رہا تو اس کو ڈیفارڈ کر دیا گیا بینکنگ کورٹ نے اس کو ڈیفارڈ کیا تھا اور پھر اس کی یہی وجہ ہوئی کہ یہ الیکشن کمیشن نے بھی اسے نہ آئیر قرار دیا سیاست میں یہ خاصہ ماجوس ہو چکا تھا اس وقت کوئی ایسی اس کو جماعت بھی لینے کو تیار نہیں حتیٰ کہ اس نے مسلم لیگی نون میں بھی کوشش کی اور وہاں بھی اپنی لابنگ کے ذریعے اپنے رابطے بڑھانے کی کوشش کی میاں نواز شریف صاحب سے پھر رابطے کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں ان کو درخورے اتنا نہ بکشا گیا اور یوں ان کی بیل مدے نہ چڑ سکی اور اس وقت پھر ایک پارٹی ان کے کی نظر پڑی اور اس وقت حفیظ اللہ خان نیازی کرتا تھا تھے عمران خان صاحب کے بعد پارٹ تاریخ انصاف کے تو وہ چاہ رہے تھے کہ تاریخ انصاف کو جماعت اسلامی کی ڈھب پر چلایا جائے اور حفیظ اللہ خان نیازی کی رویوں ہی کی وجہ سے تاریخ انصاف کو جماعت اسلامی کی بی ٹیم بھی قرار دیا جاتا تھا تو حفیظ اللہ خان نیازی نے ان کو لے جا کر مڑاکات کروائی عمران خان سے اور یوں انہوں نے اب دو ہزار ساتھ میں اپنا سیاسی سفر کا آغاز تاریخ انصاف سے پھر اکبار کیا اور اس وقت پنجاب کے صدر میاں عیسن رشریز صاحب ہوا کرتے تھے یہ سعودی رب سے آئے تھے انجینئر تھے پیٹرولیو میں انجینئر تھے خاصے فال تھے اور جماعت تاریخ انصاف کو اس وقت انہوں نے کندر پیش کیے اور اس وقت اپنی خدمات پیش کی جب یہاں تانگے کی سواریاں ہوا کرتی تھیں تو اس نے بہت جلد اعجاز چودری نے اپنے چرب زبانی کی وجہ سے عمران خان کی قربت میں جگہ لے لی ان کے قریب چرا گیا پھر خود عمران خان اپنی فطرہ سے مجبور وہ چاہتا تھا کہ ایسن رشید کا قد کو چھوٹا کیا جائے پھر انٹرپارٹی کا الیکشن کروا دیا گیا اور انٹرپارٹی کے الیکشن میں انہوں نے اپنا تمام وزن اعجاز چودری کے پرلے میں ڈال دیا تو نتیجہ پھر کیونکہ عمران خان فان کلب تھا تاریخ انصاف اور یوں تاریخ انصاف میں اعجاز چودری صبحی صدر میں گئے اور ایسن رشید صاحب کو شکست ہوئی ان کے پورے پیلنل کو شکست ہو گئی عمران خان نے اس کے بعد اس کو اہمیت دینے سے استناب کرنا چکہ دیا ایسن رشید کیونکہ ان کو استعمال کرتا رہا کیونکہ اس وقت علیم خان شامل ہو چکا تھا اور لوگ بھی بہت سے پیسے والے دھن والے دولت والے شامل ہو چکے تھے اس لیے اب ایسن رشید کی کوئی اتنی زیادہ ان کے نزدیک اہمیت نہ تھی اب ہوا یوں کہ دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا اور اجاز چودری نے ایم پی از اور ایم ایل ایز کی ٹکٹیت فروخت کی جب الیکشن میں شکست ہوئی تو اس کی انکوائری کی کرائی گئی تو معلوم ہوا کہ کرنوں روپیہ لیا گیا اور جب اجاز چودری سے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ پیسہ تو میں نے لیا تھا فرنڈریزنگ کے حوالے سے لیکن وہ پیسوں میں بھی اچھا خاصا گھپلا تھا اور خود امران خان نے اس کا اعتراف کیا کہ جی ہاں ایسے ہی ہوا تھا کہ ہماری ٹکٹیں فروخت دی گئی تھی اس لیے ہمیں شکست ہوئی بجائے اس چیز کیے کہ وہ اجاز چودری کو گوشت مالی کرتے وہ گوشت مالی اس لیے بھی نہ کی ان سے پوچھ گوشت اس لیے نہ کی کہ وہ پیسے میں سے زیادہ پیسہ تو امران خان کو ملتا رہا بہرحال اجاز چودری تو پھر جب وہ آ گیا تو اسے پھر کسی کاروبار کی ضرورت نہ بسیت ہوئی اور اس نے پارٹی کو ہی اپنا دھندہ بنایا یہاں تک کہ اجاز چودری کو الیکشن میں ہار جانے کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کی اس وقت حمایت حاصل ہوئی جنرل فیض حمید کی فیضیابی سے پی ٹی آئی فیضیاب ہو رہی تھی تو اجاز چودری بھی فیضیاب ہو رہا تھا اجاز چودری نکل ایکشن لڑا لیکن انتہا کی نفرتوں کا شکار یہ شخص اپنے حلقے میں الیکشن ہار گیا اور باوجود کہ اس کو پوری پوری توانائیاں پوری فیسلیٹ کیا گیا اچھا اب یہ ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے امیدوار اس وقت اپنے اپنے حلقوں میں اس قدر بااختیار تھے دوستو کہ وہ چاہتے چشم عبرو پر ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا جاتا تھا لوگوں کو گرفتار کروا لیا جاتا تھا لوگوں کو علاقوں کے مناندرے تھے وہ جو چھوٹے اپنی اپنی حیثیتوں میں چھوٹے حلقوں میں بڑا باغ سر تھے سابقہ ناظم وغیرہ ان کو بھی جنسیز نے پریشر میں لائے دباؤ میں لاکر اپنے دام میں لاتے گئے اچھا پھر اجازت چودری جیسے لوگ اس کے باوجود بھی وہ الیکشن ہار گئے عمران خان نے اس کو اپنا کم اوپوچسی سمجھ دیا تھا اجازت چودری جیسے لوگ جو سماج کے اوقع کرپٹ اناثر ہوتے ہیں جو سمندر کی لہروں سے بھی اپنا مال پانی بنانے کا ہنر جانتے ہیں اب اگر اس ویڈیو کو کی گفتگو جو ایکسپوز ہو چکی ہے اور اجازت چودری کا بھی بیان آ گیا ہے کہ اور حالانکہ اس سے پہلے اجازت چودری کے بیان سے پہلے کل پی ٹی آئی کی طرف سے سپورٹرز کی طرف سے جو جن کا اپر چیمبر خالی ہوتا ہے اوپر سے تو وہ کی تاویلیں پیش کر رہے تھے کہ نہیں یہ جالی سائے ویڈیو ایسا ہو نہیں سکتا حالانکہ اجازت چودری سے میری ملاقاتیں بھی نہیں اور آپ میں سے وہ جو شخص اجازت چودری کو جانتا اس کی گفتگو آپ سننے اس کی بات چیز سننے اس کی آواز سننے تو اس میں ذرا بار بھی آپ کو فرق سرے مو بھی فرق پدر نہیں آئے گا آپ اس پہ تاویلیں دی جاری تھی لیکن اجازت چودری نے کہا کہ یہ اگرچہ یہ آڈیو ایڈٹ شدہ ہے لیکن مجھے یہ اگر ایکسپوز ہو بھی گئی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں تو کیوں پرواہ ہوگی واقعی یہ ایسا ہی ہے اگر پی ٹی آئی کو اندھے مقلدین جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں تو وہ اگر موجود ہیں تو اجازت جیسے چودری جیسے لوگوں کی چاندی ہی چاندی ہے کوئی پرواہ نہیں کسی کو کوئی پرواہ ان جیسے لوگوں اسے کون پوچھنے والا ہے بہرحال آپ سے اجازت اور انشاءاللہ ایک اور بڑا اہم ویلاغ میں آج کروں گا اس کے آپ کو جڑے رہیے گا میں آپ سے اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا کریں مصور